الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہ وآہل بیتہ اجماعی اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی سلامتیوں سے عزتوں سے عزمتوں سے اللہ کریم مال فرمائے اور اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کی آل اولاد کا صدقہ ہر غم سے اور ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ اور معمول فرمائے درود پاک پڑھئے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید جو بندہ مومن چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے نصیب ہو اس کی دل کی جائز مرادیں جائز حسرتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور اس کے رزق میں کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہو تو میں اپنے اس بھائی کو اس بہن اور اس بیٹی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آجزی اور انکساری کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ عزوجل رمضان المبارک کے اندر کیے جانے والا یہ مجرب ترین وظیفہ آپ کی قسمت کو منٹوں میں بدل کر رکھ دے گا بہت سارے لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور حتیٰ کہ ہمارے نوبت ہی ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ مجسر کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک عزمائش ہوتی ہے کہ میرا بندہ کتنا اس پر صبر کرتا ہے کتنا مجھ پر راضی رہتا ہے کہ میں نے اسے خوشحالی کے دن بھی دیئے اور اب تنگی بھی میری طرف سے اسے پہنچ رہی ہے تو کیا میرا بندہ اس بات پر راضی ہے یا نراض ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر جو ہے وہ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے تو یہ عمل غربت کا خاتمہ کر دے گا اگر آپ انامی بانڈ خرید چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انامی بانڈ لگے تو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں یہ کلمات پڑھنا آپ کا کام ہے یہ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خاص اپنا فضل جو ہے وہ فرما دے گا تو یہ عمل یاد رکھیں پیدا سے ہی کہ تین دن سے کم نہیں کرنا کم از کم تین دن اس عمل کو رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں کریں اگر ممکن ہو تو اسے تین دنوں سے بھی زیادہ آپ کر سکتے ہیں جو ہی یہ عمل آپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا فضل جو ہے وہ آپ لوگوں کو نصیب ہوتا چلا جائے گا اور یاد رکھیں کہ ساری بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہی جو چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور اللہ پاک ہی بے شمار نعمتوں سے اپنے بندوں کو اپنی مخلوقات کو نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر دلی مراد کو ہر دلی خواہش کو پورا فرماتا ہے اور ہر خیر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوگی ہر خیر اور ہر بھلائی اور یہ بات یاد رکھیں یہ جو بیماری کا آنا رزق کی تنگی کا آنا غموں دکھوں بیماریوں کا آنا یہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے یاد رکھیں صورت آل عمران آیت نمبر 26 یہاں پہ ختم ہو رہی ہے ان کلمات پہ اور انہی کلمات کا ہمارا وظیفہ ہے بیدک الخیر انکا علا کل شئی قدیر ترجمہ یا اللہ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے یعنی تو ہر چیز پر بے شک قادر ہے صورت آل عمران آیت نمبر 26 بیدک الخیر انکا علا کل شئی قدیر یہ وہ کلمات ہیں جو رمضان المبارک کی بابرکت گڑیوں میں ہم نے کرنے پڑھنے ہیں اچھا کاروبار بہترین روزدار ہے پہلے سن لیں اس کی تعداد کتنی ہے تین دن لگتار آپ نے اس ان کلمات کو قرآنی کلمات کو آپ نے روزانہ دن میں رات میں صبح یا شام میں کسی بھی وقت رمضان میں کریں تو بھی بہت اچھا ہے غیر رمضان میں جا کے کریں تو بھی انشاءاللہ اس کا فیدہ ملے گا ان کلمات کو تین سو بار پڑھنا ہے پہلے دن اولا خیردرود پاک پھر دوسرے دن بھی اسی طرح تین سو بار یہ کلمات پڑھیں اور تیسرے دن پھر تین سو بار یہی کلمات پڑھ کر ہر روز اپنے لیے دعا کریں جس چیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اچھا کاروبار اور بہترین روزگار اس عمل کے بعد آپ کو مجسر ہوگا لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہوگا شادی بیعا کی بندشوں کا خاتمہ ہوگا اپنا گھر جو ہے حاصل ہوگا مستجابت دعوات بنا دیتا ہے یہ عمل قضاء حاجات کے لیے رزق کی برکتیں گھرے لو کل جنوں کا خاتمہ اور اللہ کے فضل اور کرم سے حرمین شریفین کی سعادت یعنی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے اور اس عمل کے بعد رمضان کی مقبول سعاتوں میں اس خاص وظیفے کے یہ میجر دس بڑے فائدیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اگر آپ پورے رمضان ہر پل ہر سانس کھلی تعداد میں دن راعت رات اگر آپ اسے کسرہ سے پڑھیں گے اور بہت ہی جلد آپ کو اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے دین اور دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ ملیں گی اور اللہ کریم دل کی تمام خواہشات اور حسرتیں پوری فرمائے گے اور آپ دین اور دنیا کی دولت سے مالہ مال ہو جائیں گے تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے بھی دوستوں اب آپ کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ اس وظیفے کی بدولت سے پورا سال رزق میں برکت رہیں اور اس وظیفے کی عام اجازت ہے اگر آپ مزید اس کی جہازت چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھ کر کومیٹ میں صل اللہ علیہ وسلم بھی لکھ سکتے ہیں یا لبیک یا رسول اللہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری حاضری اللہ رکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں بھی لگتا ہے تو ہم یاد رکھی گا ملتے ہیں ایک اور عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ